مگر کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گا جب تک سکینہ نہ پی لیں جب تک علی ازگر نہ پی لیں جب تک یہ پانی جو ہے امام حسین کے کیپ میں جتنے مقدس افراد ہیں وہ نہ پی لیں تو آپ نے پانی پھینک دی آپ نے نہیں پیا یہ آپ کا ایک سبر کا آپ کی یہ وفاداری تھی تو یہی وجہ ہے کہ آج حضرت عباس کی وفاداری پر خود رب تعالی بھی ناز کرتا ہے کہ ایسی وفا انہوں نے نبائی ہے کہ آج سے پہلے اور ابھی تک اور قیامت تک کوئی ایسی وفا اب نہیں نباس سکتا کہ ایسی وفاداری آپ نے دکھائی کربلا کے میدان میں آج حضرت عباس پانی بھی ان سے شرمندہ ہے آج ان کا مزار اوپر ہے جسے معروف کرکی کی بارکہ میں گئے تھے اوپر صرف ایک نقشہ تھا اصل مزار کہاں تھا نیچے تھا تو حضرت عباس کا بھی اوپر صرف نقشہ ہے اصل جو مزار ہے وہ نیچے ہیں اور پانی نہر فراد آج بھی ان کے مزار کا کواف کر رہا ہے آج بھی ان کی بارکہ میں نہر فراد شرمندہ ہے اور کواف کر رہا ہے یہ حضرت عباس تے کے پانی کی بھی قربانی تھی اور سب کچھ انہوں نے امام حسین کے قدموں میں قربان کر کے یہ بتا دیا کہ علی کا بیدہ تو میں بھی ہوں مگر جو امام حسین کا مرتبہ ہے وہ مرتبہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کے خادمے اور یہی تربیت حضرت عم البنین نے کی اور پھر یہاں پر حضرت علی اکبر بھی ہیں جو امام حسین کے بیٹے ہیں علی اکبر نوجوان تھے انہوں نے بھی جب اجازت لی اپنے بابا سے کہ بابا مجھے اجازت دو کہ میں جاؤں کربلا میں یعنی میں بھی جا کر شہید ہو جاؤں امام حسین نے اس وقت یہ فرمایا کہ بیٹا تم تو ہم شکل مصطفیٰ ہو یعنی ان کی جو صورت تھی ان کا جو فیس تھا وہ ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا کہ اے علی اکبر مدینے والوں کو جب تمہاری یاد ستا دی جب نبی پاک علیہ السلام کی یاد ستا دی وہ تمہیں دیکھ لے دیں اور اپنی پیاس بجا دیتے ہیں میں تمہیں کس طرح اجازت دوں اگر تمہیں اجازت چاہیے تو جاؤ میری بہن تمہاری خوبی سیدہ زینب سے جا کر اجازت لو اب سیدہ زینب بھی یہاں تھی مگر یہاں سے پھر وہ انہیں شام لے جایا گیا پھر اور ان پر ظلم کیے گئے مگر اس کے بعد وہ مدینہ تیجبہ گئی مدینہ تیجبہ سے پھر وہاں پہ شام میں سیریا میں ان کا آج بھی مدار ہے جو امام حسین کی سسٹر ہے تو وہ اس وقت وہاں موجود تھی جب ان کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے انہوں نے کہا کہ اگر اجازت چاہیے تو جاؤ اپنی امی سے اجازت لو جا کر شہربانو سے جا کر اجازت لو اب وہ جب وہ اپنی امی سے جا کر اجازت لیتے ہیں تو ان کی امی سے کہا کہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں تم سے ان کی امی کہتی ہے کہ آج اٹھارہ سال کے تم ہو گئے ہو آج تک تو مجھ سے کچھ نہیں مانگا اب مجھ سے مانگ رہے ہو مجھے تو بہت خوشی ہے بتاؤ کیا مانگتے ہو یعنی کبھی بھی اپنی امی سے کوئی چیز نہیں مانگی اب وہ خوش ہو گئی اور پھر کہنے لگی اگر مجھ سے پانی مانگو گے تو پانی میں نہیں دے سکتی اگر مجھ سے کہو گے کہ روٹی تو تو میں وہ نہیں دے سکتی اور پھر کہا کہ میں پانی کا سوال نہیں کر رہا میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی جا کر غوزہ پوسر پر اپنی پیاس بجاؤں اور پھر انہیں وہاں سے اجازت دی گئی سیدہ زینب نے اجازت دی امام حسین نے اجازت دی جب یہ اسی میدان میں جب تلوار لے کر جب یزیدیوں کے مقابلے میں آئے تو کچھ یزیدی پیچھے ہٹ گئے انہوں نے کہا ہی تو رسول اللہ علیہ السلام آ رہے ہیں کیونکہ ان کی شکل ہم شکل مستفاد ہے مگر یزیدیوں میں سے عمر بن سعید نے اور دیگر یزیدیوں نے کہا کہ یہ امام حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں ان پر مل کر حملہ کرو اگر اکیلے کا اکیلے جاؤ گے تو یہ پورا یزیدی کیپ امٹی ہو جائے گا خالی ہو جائے گا کیونکہ یہ مولا علی کی اولاد ہیں حضرت علی اکبر کو پہلے تو آپ نے بہت یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا پھر کیپ میں آتے امام حسین کے پاس اور کہا کہ بابا جان اگر ایک گھوٹ مجھے پانی مل جائے تو میں ان یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دوں یعنی یہ شجاعت تھی ان کی یہ ان کی حمد تھی مگر امام حسین نے اس وقت یہ فرمایا کہ بیٹا پانی تو نہیں ہے پانی تو نہیں ہے مگر آؤ میری سوکی زبان کیونکہ یہ وہی زبان ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میں نے ان کی زبان مبارک چوسی ہے یہ فیض مجھے حاصل ہے آؤ آج دین دن کی یہ سوکی زبان تم چوسو اور اس سے کچھ فیض حاصل کرو اور پھر حضرت علی اکبر نے وہ سوکی زبان امام علی مقام کی وہ زبان آپ نے چوسی زبان مومے لی اس سے تسکین پہنچی اور پھر آتے ہیں کربلا میں دوبارہ تلوار لے کر اور پھر کئی یزیدیوں کو آپ نے فننار کیا اور اس کے بعد آپ پر بھی یہ یزیدی اتنے بے وفا اور اتنے ڈر فوق تھے سجادت تو علی کے گھر سے چلی ہے طاقت کا دروازہ تو علی کا دروازہ ہے شہادت کا دروازہ طریقت کا دروازہ امامت کا دروازہ یہ کھولنے والے تو انہی کے انہی کے بابا مولا علی ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کے گھر سے یہ سب کچھ چلا ہے ان کو کیا معلوم کہ سجاد ہے کیا مگر انہوں نے دیکھا کہ اگر انہیں چھوڑ دیا گیا حضرت علی اکبر کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو یہ امٹی ہو جائے گا یزیدی کے ان پر تیر شلا اور پھر دور سے ان پر تیر شلائے گئے اور تیروں سے چھلی کر کے انہیں گورے سے گرائے گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے بیٹے تھے امام حسن موجی طبع جو امام حسین کے برے بھائی تھے انہیں بھی زہر دے کر شہید کیا گیا علی کا ہر بچہ شہید ہوا ہے علی کا ہر بچہ ہر بچہ علی کا شہید ہوا ہے علی خود بھی شہید ہے علی کے بیٹے بھی شہید ہیں علی کے پوتے بھی شہید ہیں علی کے نوا سے بھی شہید ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ہم رسول اللہ کے خاندان والے ہیں اگر زندگی پیاری لگے تو ہمیں دیکھ لینا کہ ہم نے اپنے قربانی دی اور اپنی اولاد کی قربانی دے دی حضرت امام حسن آکر یہ عرص کرتے ہیں امام قاسم جا کر یہ عرص کرتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سے کہ چچا جان مجھے بھی اجازت دے بائی علی اکبر بھی چلے گئے میں جانا چاہتا ہوں حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ تم تو میرے بائی کی نشانی ہو اس وقت آپ نے یہ فرمایا امام حسن مجتبہ کے یہ فرزن نے حضرت امام قاسم نے آپ یہ عرص کرتے ہیں اببہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کربلا میں کہ میرے بائی حسین کو گیر لیا جائے گا تو اس وقت میرے بیٹے امام حسین میرے بائی کے قدموں میں اپنی جان دے دینا ایک تعویز مجھے جو انہوں نے نایت کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج وہ تعویز میں کھول کر آپ کو دکھاتا ہوں جب تعویز کھولا گیا یہی وہ تعویز تھا جو امام حسن نے اپنے صحفزادے کو دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میرے بائی پر کربلا میں وہ وقت آئے گا تو اس وقت پیچھے مت ہٹنا تم بھی کھلی کے پوتے ہو تو برچر کر مقابلہ کرنا اور میرے بائی حسین کے قدموں میں بھی جان قربان کر دینا تو حضرت امام حسین مجھتبہ نے وہ تعویز دکھایا پھر حضرت امام حسین نے انہیں بھی اجازت دے دی امام حسین لڑتے رہے لڑتے رہے کئیوں کو انہوں نے جہنم میں پہنچایا اس کے بعد ظالموں نے آپ پر بھی تیروں سے حملہ کیا حضرت علی اکبر شہید ہوئے اب علی ازگر علی ازگر کی کہانی علی ازگر کا یہ آپ دیکھیں یہ کہانی تو نہیں حقیقت علی ازگر تو وہ شخصیت تھی کہ پوری کربلا میں پورے کیپ میں علی ازگر کو کسی نے زمین پر نہیں رکھا علی ازگر کو زمین پر نہیں رکھا کسی نے کبھی امام حسین نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا کبھی سیدہ زینب لے رہی ہیں کبھی بی بی روباب نے تھاما ہوا ہے کبھی سیدہ شہربانو لے رہی ہیں کبھی حضرت عباس علمدار اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں حضرت اکرامی امام نے فرمایا کہ ازگر ایسے زمین پر مت رکھنا اگر زمین پر رکھ دو گے اور اگر انہوں نے ایریا رکھ دی تو یہاں سے پانی کے جس میں نکل آئیں گے یہ علی ازگر تھے علی ازگر حضرت زینب جب دیکھتی ہیں کہا کہ بھئیہ حسین یہ علی ازگر اب رو رہا ہے تو اس کی آواز نہیں نکل رہی پانی کی اس قدر سے شدت پیاس ستا رہی ہے کہ اب اس کی آواز بند ہو رہی ہے آپ جاؤ اور جا کر پانی کا سوال کرو اس وقت امام حسین نے یہ فرمایا کہ بہن تم جانتی ہو تم بھی علی کی بیٹی ہو میں بھی علی کا بیٹا ہوں تم بھی سیدہ کی بیٹی ہو زمانہ تو ہمارے گھر سے فیز باتا ہے زمانہ تو ہمارے گھر پر بگاری بن کے آتا ہے میں ایک پانی کا سوال کرنے کے لئے جاؤں مگر میری بہن اگر تم کہتی ہو تو میں اپنے لال کو لے کے جاتا ہوں چھ مہینے کا بیٹا علی ازگر اپنے ہاتھوں میں لیا اور آ کر پھر یزیدی کیپ کے سامنے خرے رہ کر آپ نے یہ فرمایا کہ اے یزیدیوں تمہارا اگر کچھ بگارہ ہے تمہاری اگر دشمنی ہے تو میرے سے ہو سکتی ہے یہ تو چھ مہینے کا میرا بیٹا علی ازگر اس نے تو تمہارا کچھ نہیں پھگا رہا ہوگا اور اگر اس کو پانی پھلا دو گے تو یہ تلوار لے کر بھی تمہارے سامنے نہیں آسکے گا لرنے کے لئے اگر تمہیں کچھ دشمنی ہے ہمارے ساتھ ہے ہمیں مت پھلاو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے علی ازگر کو پانی پھلا دو مگر اس وقت بھی ظالموں نے بجائے پانی کے معصوم علی ازگر کے گلے پر بھی تیر چلایا گیا اور وہ تیر آر پار ہو کر حضرت امام حسین کے بازو میں لگا اور علی ازگر نے ایک لمبی ساس لی اور اپنی جان خالی کے حقیقے حوالے کر دی اور خون کا جو خوارہ نکلا امام حسین نے وہی خون اپنے ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا ارس کرتے ہیں کہ مولا یہ میرا ایک ازگر ہے اگر ہزاروں ازگر ہو تو مولا میں ایک ایک ازگر تیری بارگاہ میں قربان کر دو یہ امام حسین ہے اب ازگر کو جب لے کر آئے سیدہ زینب نے دیکھا کہ رو نہیں رہے ہو سکتا ہے پانی مل گیا ہے امام حسین فرماتے ہیں کہ بہن یہ ازگر کی شہادت بھی تمہیں مبارک ہو یہ ازگر نے بھی جامع کسر میں جا کر اپنی پیاس بوجہ دی ہے علی ازگر کو شہید کیا گیا ان کا مزار بھی یہی ہے چھے مہینے کے علی اکبر حضرت قاسم حضرت عباس دن کی بارگاہ میں اور حضرت عباس کی جو یہ بارگاہ یہ ایسی بارگاہ ہے حضرت عباس کی میرا یہ یقین ہے خدا کی قسم یقین ہے ہنڈیڈ پرسن یقین ہے کہ اس بارگاہ سے اگر کوئی بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا یہ مستجاب الدعوات ہے ان کی وفا نے اتنا ان کو بلند کر دیا ہے کہ آج ان کی بارگاہ میں سوال آنے والا جو بھی اپنے رب سے مانگے یہ عباس علمدار کے صدقوں نے ملتا ہے تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم حضرت عباس کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں اور پھر ہم حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جائیں گے حضرت اقرامی اس کے بعد جب سب شہید ہو گئے سب شہید ہو گئے اب رہے گئے تھے امام حسین امام حسین سیدہ زینب سے آ کر کہتے ہیں کہ بہن اب سب جا چکے ہیں اب میں تیاری کر رہا ہوں اب حضرت امام حسین کو سیدہ زینب نے تیار کیا اپنے ہاتھوں سے نبی کریم علیہ السلام کی دستار انہیں پہنائی آپ کا جپہ انہیں پہنایا حیدر قرار کی تلوار ان کے ہاتھ میں دی جب گورے پر سوار ہوئے جب گورے پر سوار ہو کر آپ نے چاہا کہ اب میں جاؤں کربلا میں مگر وہاں دیکھا کہ گورہ چل نہیں رہا گورہ کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کبھی نیچے دیکھ رہا ہے امام حسین نے چاہا کہ گورے کو چلایا جائے مگر پھر کہتے ہیں کہ گورے سے آپ یہ مخادب ہوئے آپ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو تھک چکا ہے تو انہیں کئی لاسے اٹھا ہے مگر میرے بعد اب تجھے کوئی زحمت نہیں دے گا مگر جب امام علی مقام نے نیچے دیکھا تو سیدہ بی بی حضرت بی بی سکینہ چھوٹی سی یہ گورے کے ٹانگوں کو پکر کر خری ہوئی ہے کہا کہ بابا آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں میں پانی کا سوال اب آپ سے نہیں کروں گی میں نے ابباس علم مردہ چچا کو بیجا تو پانی کے لئے وہ آئے نہیں بھئی علی اکبر بھی گئے تھے وہ بھی نہیں آئے قاسم بھی گئے تھے وہ بھی نہیں آئے علی ازگر کو بھی آپ لے گئے تھے وہ بھی نہیں آئے مگر بابا جان اب آپ مت جائیے گوروں کو تھام کر خری ہوئی ہے گورے کے پاؤں پکر کے خری ہوئی ہے اور کہہ رہی کہ اببا حضور میں اب آپ سے پانی کا نہیں کہوں گی آپ مت جائیے آپ بھی اگر چلے گے تو آپ بھی نہیں آوگے ہمارا کیا ہوگا مگر سیدہ زینب کو آواز دی گئی امام علی مقام نے کہا کہ اے زینب آؤ اور میری سکینہ کو سمالو اسے رونے مت دینا اور آپ نے پیار کیا سیدہ سکینہ سے چھوٹی سی بیٹی ہے ہم بھی بیٹیوں والے ہیں ہم بھی اولاد والے ہیں مگر دیکھیں یہ نواس رسول کے ساتھ کیا ہوا کہ عجیب تماشا ہوا عجیب تماشا ہوا تقدیر اسلام کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تقبیر کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے مولا حسین کو شہید کیا آپ نے یہ فرمایا کہ بہن سکینہ کو سمالو یہ رو رہی اسے رونے مت دینا میرا جو وقت ہے وقت شہادت وہ آ گیا ہے میرے نانا کا وہ فرمان جو فرمایا تھا کہ حسین تمہیں شہید کر دیا جائے گا میرا وہ وقت آ چکا ہے حضرات اگرامیہ جب امام علی مقام جب کربلا میں گئے آپ نے جا کر پھر ایک خدوا آپ نے اشارت فرمایا آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ یزیدیوں ابھی بھی موقع ہے سنبھل جاؤ ابھی بھی میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو مترنگ ہو ابھی بھی میں تمہیں یہ پھجت کر رہا ہوں کہ آپ میرے کو پہچانو کہ اس روح زمین پر میرے سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں ہے میرے بچوں کو تم نے شہید کر دیا ہے مگر ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت کے دن میں شباعت کرا دوں گا مگر وہاں امام علی مقام کی ایک بھی کسی نے نہیں سنی کیونکہ ان پر جہنم مستحق ہو چکی تھی جہنم کے وہ حقدار بن چکے تھے جہنم کے امام علی مقام کے مقدر میں تو شہادت تھی مگر آپ کی جب نہیں سنی پھر امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں تلوار چلاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا یہ کہا کہ یہ حسین آ رہے ہیں یا علی آ رہے ہیں مولا حسین کی تلوار اس قدر چل رہی تھی کہ آپ جدر بھی آپ رکھ پھیڑ دیتے ہیں آپ درختوں کے پتوں کی طرح انہیں کارتے چلے جاتے ہیں مگر آخر کار انہیں بھی دور سے تیروں کے حملے کیے گئے تیریں چڑھائی گئی اور انہیں بھی زمین پر جو ہے وہ بھی تشریف لے آئے کئی زخم آپ کے مبارک جسم پر آئے بالآخر امامِ آلی مقام امامِ حسین کو بھی شہید کر دیا انہا للہ وانہا علیہ راجعون حضرات اقرامی اب جو اصل جو کربلا سیدہ زینب نے جو وقت مزارا سیدہ زینب کہ جنہوں نے اب کوئی بھی فرد نہیں ہے سوائے امام ذر العابدین کے وہ بھی بیماری کی حالت میں خرے ہو جاتے ہیں لرکھراتے ہوئے کہہ دیں کہ بہن مجھے اجازت خوبی جان مجھے اجازت دو مگر سیدہ زینب نے انہیں روکا اور اب امامِ آلی مقام نے بھی انہیں روکا تھا کہا کہ تمہارے سے ہماری مسئلہ حسین ہی چلنی ہے آج یہی وجہ ہے کہ حضرتِ سیدونا امام زینب العابدین جو کربلا سے دوبارہ آپ کو شام لے جایا گیا دمشق لے جایا گیا پھر یہ کافلہ لوٹا ہوا کافلہ پھر مدینہ طیبہ پہنچے امام زینب العابدین مدینہ طیبہ میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں یہ وہ شہزادے تھے کہ جو امامِ آلی مقام کے ساتھ کربلا آئے اور پھر سیدہ زینب کے ساتھ دوبارہ آپ مدینہ طیبہ گئے اور سیدہ زینب اس امامِ آلی مقام کی وہ بہن وہ شہزادی کہ کربلا کے بعد آپ کو جو قیدی بنا کر یزیدیوں کے دربار میں لے جایا گیا ابنِ زیاد کے دربار میں لے جایا گیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں یہ طاقت رکھی تھی کہ آپ جب مفتگو کر رہی تھی تو کسی نے کہا کہ نابینا تھے کوئی صحابی کہا مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مولا علی آ چکے ہیں ان کی زبان میں ان کا کردار ایسا تھا کیونکہ علی کی بیٹی تھی اور آپ نے یہ فرمایا تھا امامِ آلی مقام نے کہ بہن اب میرے سے زیادہ بڑا انتحان آپ کا ہے اب تک تو میں تمہارے ساتھ تھا مگر اب میں بھی رخصت ہو رہا ہوں اب تمہیں یہ کافلہ سامان نہ ہے اب حضرت امام جن العابدین سیدہ زینب سیدہ رباب سیدہ شہربانو یہ دونوں امامِ آلی مقام کی ازواج تھی سیدہ رباب اور سیدہ شہربانو ساتھ تھی اور حضرت بیبی سکینہ جو امامِ آلی مقام کی چھوٹی سی بیٹی تھی حضرت اگرامی پھر یہ لٹا ہوا کافلہ پھر انہیں دمشق میں لے جایا گیا یزید کے دربار میں لے جایا گیا جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا امام جن العابدین نے اس وقت یہ فرمایا کہ مجھے کچھ کہنے دوں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر یزید سمجھتا تھا کہ اگر یہ خرے ہو گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہو جائے گئے مگر امام جن العابدین نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جب حضرت امام جن العابدین خرے ہوئے جب انہوں نے بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں ہمانے ساتھ کیا ہوا ہے یزید نے دیکھا کہا کہ اپنے موزن سے کہا منزید کے کہا کہ آزان کہو اس سے قبل کہ لوگ کچھ اور کہیں لوگ ہمیں گالیاں پکیں اب حضرت امام ذریعہ عبیدین آپ خود بار شاد فرما رہے تھے اور آزان کہیں گئی جب کہا اللہ اکبر امام ذریعہ عبیدین آپ فرماتے ہیں کہ تو تو صرف زبان سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر ہم نے اپنے قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب موزن نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ اللہ شریک ایک ہے جنر عبیدین فرماتے ہیں کہ تو صرف زبان سے کہہ رہا ہے ہم نے اپنی جانے قربان کر کر یہ ظاہر کر دیا واضح کر دیا کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے ہم نے اپنے علی ازگر کی قربانی دے کر یہ بتا دیا جب موزن نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جنر عبیدین خرے ہو جاتے ہیں کہا کہ اب رک جا اب آگے متبر پہلے یہ بتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نانا ہی ہمارے نانا ہے جن کا تم آج کلمہ پر رہے ہو جن کے آزان میں نام کہہ رہے ہو یہ ہمارے نانا ہے اور یہ ہمارے حصے میں تھا کہ یزید تو جیت کر بھی ہار گیا ہے مگر الحمدللہ ہم شہادت کے بعد بھی زندہ ہیں دنیا میں رہتی دنیا تک ہمارا نام رہے گا کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور امامِ آلی مقام کے بارے میں حضرتِ خواجہ غریب نواز نے جو فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ شاست حسین میں ایک مردوہ کہوں گا آپ سب میرے ساتھ کہیں گے میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں اس کو آپ ریپیٹ کرئے میرے ساتھ اور دل میں سوچئے اور دیکھئے کتنا لطف آئے گا اور حسین کتنے برے بادشاہ ہیں کہیے گا میرے ساتھ بلند آواز سے کہ شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ عشت حسین غریب نواز نے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ حسین بادشاہ ہے حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے ارے حسین تو دین ہے ہر دینداروں کو دین کو ڈونڈنے والوں کو غریب نواز نے یہیں کی طرف توجہ دلائی کہ دینداروں دین کو ڈونڈنے والوں دین بھی اگر ہیں تو مولا حسین ہے دین عشت حسین یہ مولا حسین دین ہے دین کو بچانے والے کہ دین عشت حسین آپ فرماتے ہیں کہ سر داد کہ سر تو دے دیا نہ داد دست دردست یزید مگر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں اور یہ رہتی دنیا تک بتا دیا کہ اگر کوئی ظالم قوت تمہارے سامنے آج ہے تو حسینی کردار کو یاد کرنا حسین کے کردار کو یاد کرنا اپنے آپ کو قربان کر دینا مگر دین کے لئے کبھی سودا نہ کرنا یہ امام حسین کا کردار فرماتے ہیں کہ سر داد نہ داد دست دردست یزید حقا کے بنا اللہ اللہ است حسین کہ حقیقت تو یہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ دین کی جو بنیاد ہے وہ حسین ہے الحمدللہ تو آج وہ حسین امام حسین جن کی سواری خود میرے مصطفیٰ بنے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے کندوں پر آپ سواری کرنے والے حسین جن کے لئے میرے مصطفیٰ سجدہ طویل کر دے وہ حسین کہ جن کا رونا میرے نبی کو برداش نہ ہو وہ حسین کہ جن کے لئے اگر رو پرے اور ہرن آ جائے اور کلام کرنا شروع کر دے وہ حسین جن کے آسمان کے فرشتے اگر زمین پر نازل ہو تو ان کے گھر میں جائے تو بگاری بن کر جائے سوالی بن کر جائے اور اجازت لے کر جائے یہ حسین یہ حسین یقیناً یہ حسین بادشاہ ہے یہ سرکار کے وہ نواسے ہیں کہ حشر میں بھی سرکار نے فرمایا نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کہ یہ میرے دونوں بیٹے یہ جنتیوں کے سردار ہیں تو حضرات اگرامی امام حسین کی شہادت یہ ہماری حیات ہے انہوں نے ہمیں جینے کا سلی کا بدا دیا کہ جیو تو شان سے اور اہل بیت اتحار کے غلام بن کر جیو کیونکہ شاری تمام شانیں تمام بلندیاں یہ ان کے در کی خیرات ہیں ان کے در کی خیرات ہیں جو آج ہم لینے کے لیے ہواے ہوئے اور حضرت عباس کے در کی خیرات ہیں تو ہم انشاءاللہ جائیں گے ان کی بارگاہ میں جو مرادیں ہیں وہ ذہن میں دلوں میں رکھیے اور جب جائیں تو بس یہی کہیے کہ آپ کے در کے بیکاری آئے ہوئے ہیں آپ کے در کے اور ایک اور بات کہوں کچھ لوگوں کو اندر جائنے کی بری خواہش ہوتی ہے اندر ملاقات کے لیے جایا جاتا ہے مگر جو فقیر بن کے آتا ہے جو بگاری بن کے آتا ہے اس کا کام اندر نہیں ہوتا چوکھٹ پر ہوتا ہے وہ تو دروازے کی چوکھٹ پر بیٹ جاتا ہے کہ ہم تو بگاری ہیں ہماری اوقات کیا ہے یہاں کے بگاری تو فرشتے بگاری ہیں فرشتے اس بارگاہ میں بگاری بن کے آتے ہیں ہم امام علی مقام کے در کے بگاری ہیں اور بس یہی کہیں گے کہ حسین آپ کے بگاری آئے ہیں آپ کے در کے بگاری آئے ہیں آج کرم کر دو اور یقیناً آج بھی امام حسین کی بارگاہ کہ ستر ہزار فرشتے مدینہ تیباوے جس طرح حاضر ہوتے ہیں ستر ہزار فرشتے مولا حسین کی بارگاہ میں بھی ہیں اور کس طرح ہے حضرات اقرامی جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا یہی وہ حسین ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے لئے ایک فرشتہ جس کا نام خرطاز تھا وہ رو رہا تھا یعنی اس کے پر کسی وجہ سے جلا دیا گیا تھا اور جبریل امین یہ بشارت لے کر آ رہے ہیں مبارک بات دینے کے لئے سرکار کی خدمت میں آ رہے ہیں جبریل امین جب جا رہے تھے تو وہی فرشتہ جس کا نام خرطاز بتایا جاتا ہے اس نے یہ کہا کہ اے جبریل کہاں جا رہے ہو کہا کہ آج نواز رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہوں مبارک بات دینے کے لئے ان کے یہاں ولادت ہوئی ہے امام حسین کی ولادت ہوئی ہے اور جب ولادت کے لئے آئے کہا کہ میرے ساتھ یہ ماجرہ ہوا ہے کہا چلئے سرکار کرم فرمانے والے ہیں جب آتے ہیں خدمت میں حضرت جبریل امین ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس پر کرم فرما دے امام علی مقام اب بالکل ولادت ہوئی ہے آپ کی سرکار نے فرمائے اس فرشتے سے کہ اگر چاہتے ہو کرم ہو جائے تو اپنے جسم کو حسین کے ساتھ مس کر دو اپنے جسم کو حسین کے جسم سے مس کر دو بس مس کرنا تھا اللہ تعالی نے اسے وہ کھوئی طاقہ دعا فرما دی جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد اس فرشتے نے یہ بار میں خداوندی برس کی کہ مولا مجھے اجازت دے میں جاؤں یزیدیوں پر جا کر قہر جا کر میں اس پر پہار گرا دوں اور انہیں نسطہ نابط کر دوں مگر رب تعالی نے فرمایا کہ نہیں اگر تجھے اتنی محبت ہے تو چلے جا ستر ہزار فرشتوں کو لے کر اور قیامت تک امام پاک کی روزے پہ جا کر روتا رہے تو فرشتے بھی یہاں پر روتے ہیں صرف انسان نہیں روتے اور یہ حسین کی یاد میں رونا یہ عبادت ہے حسین کی یاد میں رونا یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ رہا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ کو جب بشارت تو آپ دے چکے تھے مگر حضرت ام المومینین حضرت بی بی سلمہ کی بارگاہ میں جب آپ ان کے خواب میں آئے وہ مدینہ تیبہ میں ہیں سرکار رو رہے تھے سرکار رو رہے تھے آپ کی داری مبارک پر ایسے کہ مٹی کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے اے ام سلمہ آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے خواب میں آتے ہیں رو رہے ہیں وہاں جا کر انہیں بھی جا کر یہی آپ فرماتے ہیں کہ آج حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ واحد واحد شہید ہے حسین واحد شہید ہے کہ سرکار نے مولا علی کو شہادت کی بشارت دی سرکار نے دیگر اصحاب کو دیگر شہید ہونے والوں کو شہادت کی بشارت دی مگر امام حسین کی وہ عظیب شہادت ہے کہ سرکار بنفس نفس تشریف لائے ہوئے تھے کربلا میں خود آئے ہوئے تھے اور خون بر رہے تھے خون بر رہے تھے اور وہی خون حضرت ہے ام سلمہ کو جا کر آپ نے دکھایا آپ فرما دیں کہ صبح خون بر رہا تھا آج حسین کو شہید کر دیا گیا ہے آج حسین شہید کر دیے گئے ہیں اور یہی حضرت عبداللہ بن عباس کو بشارت دی تو حسین کی یاد میں جو روتا بھی ہے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دنیا کے رونے سے بسا لیتا ہے جو حسین کے غم میں روتا ہے ہم روتے ہیں مارتے نہیں ہیں ہم روتے ہیں حسین کے غم میں روتے ہیں مگر مارتے نہیں ہیں پس یہی امام علی مقام کی محبت ہے یہی عقیدت ہے ان کی جو برو سے محشیر بھی امام علی مجات کرائے گی مرتے وقت بھی ہمارے ایمان کو بچائے گی سرکار نے جو فرمایا ہے کہ جو اہلِ بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے تو حضرت اگرامی جو مانگنا چاہتے ہو مانگے امام علی مقام یہ بہت برے سخی ہیں اتنے برے سخی ہیں اتنے برے سخی ہیں کہ فرشتے بھی ان کے در پر سوالی بن کر آتے ہیں تو آج ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ہماری خوش نصیبی ہے ہم خود نہیں آئے ہمیں تو بولایا گیا ہے آتا کوئی نہیں ہے ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم آسکے یہ تو جن پر ان کی نظر ہو جائے جن پر ان کی نگاہ ہو جائے وہی یہ آتے ہیں تو پہلے ہم حضرت عباس کی بارگاہ میں انشاءاللہ جائیں گے حاضری دیں گے حضرت عباس کی بارگاہ میں جا کر پھر ہم حضرت عباس کی بارگاہ میں جا کر سری سکتی کی بارگاہ میں گئے بشر حافی کی بارگاہ میں گئے معروف ترخی کی بارگاہ میں گئے بشر حافی کی بارگاہ میں گئے ہم جتنی بھی بارگاہوں میں گئے ہیں سب ان کے در کے بگاری ہیں اس سب ان کے غوث عاظم ان کے لادلے ہیں اور باقی تمام اولیاء ان کے در کے بگاری ہیں ان کے در کے سوالی ہیں انہیں بھی جو ملا ہے نہ میرے مولا حسین کے در سے ملا ہے سب کو میرے مولا حسین کے در سے ملا ہے تو ہم بھی انہی کا واسطہ وسیلہ پیش کر کر اپنی خالی جولیاں لائے ہیں بر کر جائیں گے انشاءاللہ